پنجاب اسمبلی گرانے اور بچانے کی جنگ وزیراعظم شہباز شریف کے لاہور میں ڈیرے خصوصی تیارے پر وفاقی در الحکومت سے صبح در الحکومت پہنچے موڈل ٹاؤن میں سینئر پارٹی رہنماوں کا ہنگامی اجلاس پارٹی ذرائع کے مطابق اجلاس میں پنجاب اسمبلی کی ممکنہ تحلیل روکنے سے متعلق مشاورت وزیراعظم شہباز شریف نے گزشتہ رات نواز شریف کی زیر صدارت ہونے والی ورچول اجلاس کی سفارشات کے حوالے سے شرکہ کو آگاہ کیا وزیراعظم کے دو سے تین روز لاہور میں قیام کا امکان بیس دیسمبر کو اسمبلیاں گرانے کی تجویز پر امران خان کے سلا مشورے تحریک انصاف پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا اہوانے وزیراعظم میں ہونے والے اجلاس کی صدارت امران خان کریں گے اجلاس میراکین سے اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے پر رائے لی جائے گی امران خان پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کریں گے پارٹی کو آئندہ لاحی عمل بارے اعتماد میں لیں گے اسمبلی کی مدد پوری ہونے کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا پنجاب میں جلد بہتری کی خبریں آئیں گی گورنر بلیگل رحمان کے ملتان میں سابق گورنر رفیق رجوانہ سے ملاقات میں گفتگو کہا مصنوعی حکومت کے مسلط ہونے سے ملک پیچھے چلا گیا تھا مہنگائی کی وجہ سے برے حالات کی ذمہ دار تحریک انصاف ہے سلو مارچ گجرانوالا نہیں پہنچا اور وزیراعظم کئی ملکوں کا دورہ کر کے واپس آ گئی گورنر راج کا کوئی امکان ہے نہ آئم میں گنجائش راہنما بھی بس پارٹی لطیف خوصہ کی اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا یہ کوئی بات شاہت تھوڑی ہے ایسا کیا گیا تو عدالت اٹھا کر باہر پھینک دے گی شریف نے کیس کھلوایا تو مریم نواز کیس کی ججمنٹ کے اثرات تو ہوں گے اسلامباد ہائی کورٹ میں جالی ڈگری کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آمیر فاروق کے ریمارکس کہا مریم نواز اور نواز شریف کا کیس سات سات تھا کیا چھ سال تک نواز شریف نہ آتے تو مریم کا کیس بھی پڑا رہتا مریم نواز کیس میں ہم ایک ججمنٹ دے چکے اب اگر نواز شریف آ کر اپنا کیس کھلواتے ہیں تو اس کے اثرات تو ہوں گے توہینی عدالت کی کاروائی کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں ہوتی جسٹس اجازل حسن کے عمران قان کی خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت میں ریمارکس کہا عمران قان نے سپریم کورٹ کو براہ راست کوئی یقین دہانی نہیں کرائی تھی اگر کوئی غلط بیانی ہوئی ہے تو یہ بابا راوان اور فیصل جعفری کی جانب سے ہوگی جسٹس مظاہر نقفی نے ریمارکس دیئے اسد عمر نے عمران قان کو عدالتی حکم سے آگاہ کیا تھا تو اس کا کیا ثبوت ہے بزارت داخلہ نے عمران قان اور پیچھے راہنماؤں کا بیانات کی ویڈیوز اور ٹویٹس پیش کر دی سرکاری وکیل نے دلائل میں کہا عدالت عمران قان کے کتنے متزاد بیانات کو درگسر کرے گی کیس کی مسید سماعت آئندہ ہفتے تک ملتبی وزیراعظم نے لیفٹینین جنرل فیض حمید کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی منظوری دے دی لیفٹینین جنرل فیض حمید نے آئندہ سال اپریل میں ریٹائر ہونا تھا لیفٹینین جنرل فیض حمید نے نئے آرمی چیف کی نامزدگی کے فوری بعد ریٹائرمنٹ کی درخواست دے دی لیفٹینین جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کی درخواست جی ایچ کیو وزارت دفاع سے ہوتی ہوئی وزیراعظم آفیس پاہنچی تھی ڈاکٹر اسد مجید سیکیٹری خارجت آئیونات اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن نے نوڈیفکیشن جاری کر دیا ڈاکٹر اسد مجید اس سے پہلے بیل جیب میں خدمات سر انجام دے رہے تھے امران قان کے دور حکومت میں اسد مجید امریکہ میں پاکستان کے سفیر تائیونات رہے ڈاکٹر اسد مجید نے امریکی سائفر کو پاکستان بھیجوایا تھا سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر عہدے پر بحال لاہور ہائی کورٹ نے کیسے کہہ دیا انہی درخواست قابل سمات نہیں سپریم کورٹ نے کیس کی سمات کے دوران جسٹس مزر نقوی کے ریمارکس جسٹس اجاز الحسن نے ریمارکس دیئے ٹیرمیونل کا ایک بینچ دوسرے بینچ کا فیصلہ کیسے معتل کر سکتا ہے خصوصی بینچ نے ایک طرف کہا درخواست قبل از وقت ہے ساتھ ہی حکم معتل کر دیا عدالت عزمہ نے سروس ٹیرمیونل کے خصوصی بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر وفا کی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا عدالت نے مزید سمات غیر بوینہ مدر تک ملتوی کر دی عمران خان حملہ کیس کی تحقیقات جاری ملزم نوید کا ویڈیو بیان کس نے لیکیا انکوائری حتمی مراحل میں داخل انکوائری افسر نے تفتیش کو حتمی شکل دینے کے لیے تمام بیانات کلم بند کر لیے پولیس ذراح کے مطابق مطالقہ دھانے سے کیمرو کی فوٹیج اور جائے وقوا سے فوٹیجز بھی حاصل کی گئیں آئی جی پنجاب نے میک میں داخلہ کے حکم پر انکوائری تین روز میں مکمل کرنے کا حکم دیا تھا سینیٹر عظم سواتی کو بلوچستان کی کچھلاک جیل منتقل کر دیا گیا بلوچستان میں بھی عظم سواتی کے خلاف متنازع ٹویٹ پر ایف آئی آر درش ہے اسلامباد کے عدالت نے ایف آئی آ کی جانب سے مزید ریمانڈ درکار نہ ہونے پر گزشتہ روز جوڈیشل ریمانڈ پر انہیں اڈیالہ جیل بھیجوایا تھا عظم سواتی کو رات گئے بلوچستان پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لیا باؤنٹریز لگا کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا راولپنڈی ٹیسٹ میں انگلیش ٹیم نے چھہ سو ستامہ رنس کا پہاڑ کھڑا کر دیا انگلیش ٹیم کی تیز پیٹنگ کے مقابلے میں پاکستان کی محتاط پیٹنگ پاکستانی اوپنرز عبداللہ شفیق اور امام الحق قریص پر مہچون ریمان ٹیم کی طرف سے ہری بروک نے ایک سو ستامہ رنس چڑے زیکرالی بینڈکٹ اور آلیپاپ نے بھی سنچریان بنائیں ڈیویو کرنے والے زاہد محمود نے دو سو پینٹیس رنس دے کر چار بکٹیں حاصل کی نصیم شاہ نے تین محمد علی نے دو اور ہاری سوف نے ایک پکٹ حاصل کی چوکے چھکے پھر چوکے لیکسپینر زاہد محمود نے ٹیسٹ ڈیبیو ناپسندیدہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا ڈیبیو پر ایک ایننگز میں سب سے مہنگا سپیل کرانے والے بولر بن گئی زاہد محمود نے پہلے ایننگز میں دو سو پینٹیس رنس کے عوض چار بکٹیں حاصل کی اس سے پہلے سوی لنکا کے سورج راجیو نے ٹیسٹ ڈیبیو پر دو سو بائس رنس کا سپیل کروایا تھا زاہد محمود نے چوتھا مہنگا ترین سپیل کروایا بھارت نہ آیا تو ایشیا کپ کسی نیوٹرل جگہ پر نہیں ہوگا چیئرمن پی سی پی رمیز راجہ کہتے ہیں اگر ایشیا کپ کسی نیوٹرل جگہ پر کروایا گیا تو ہم ایشیا کپ میں شرکت چھوڑ سکتے ہیں مزید کہاں بغیر گھاس والی پیچوں پر بھی باؤنس ہوتا ہے اگلے سیزر میں پیچے اچھی بنے گی مازی کے نامور اداکار افضال احمد لاہور میں انتقال کر گئے گزشتہ روز طبیعت ناساس ہونے پر انہیں جنرل اسپتال منتقل کیا گیا تھا افضال احمد گزشتہ دس سال سے فالج میں مقتلہ تھے اداکار کو جنرل اسپتال لائے گیا تو ہر بیٹ پر دو دو مریض لیٹے تھے اسپتال میں جو بیٹ دیا گیا اس پر ایک مریض پہلے سے موجود تھا مرہوم افضال احمد کی میت سردخانے میں رکھ دی گئی ان کی بہن اور بیٹی کے بیرون ملک سے آنے کے بعد تدفیم کا اعلان ہو گا خیبر پختون قواہ کی کئی اسلامی سہت کارڈ پر مفت علاج معاہدل انشورنس کمپنی نے متعدد اسلاح کے اٹھالیس اسپتالوں میں پانچ دسمبر سے سہت کارڈ پر مفت علاج معاہدل کر دیا وزر سہت کے پی تیمور جھگڑا کٹویڈ کہا میار پر سمجھاتا کرنے والے اسپتالوں کے خلاف ایکشن لیا ان اسپتالوں میں علاج کی سہولیات اور میار تسلی باخش نہیں تھا وفاقی حکومت کا بجلی چوروں کے خلاف سپیشلائزڈ فورس بنانے کا فیصلہ ذرائے پاور ڈوین کے مطابق فورس بجلی چوری کی روک تھام کے ساتھ ساتھ ریکاوری بھی یقینی بنائے گی سپیشلائز فورس گلی محلوں میں پنڈے لگا کر بجلی چوری میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائی کرنے کی اہل ہوگی انڈسٹریل یونٹس میں بھی بڑے پیمانے پر بجلی چوری کے خلاف کارروائی سپیشل فورس کی ذمہ داری میں شامل ہوگا وفاقی خابینہ سے منظوری کے بعد اس فورس کا خیام عمل میں لائے جائے گا بجلی گھر کے بارہ پیداواری یونٹ بند ہو گئے پیداواری یونٹس کو تربیلہ ڈیم سے پانی کے اخراج میں کمی کے باعث بد کیا گیا انتظامیہ تربیلہ ڈیم کا کہنا ہے کہ اس وقت تربیلہ بجلی گھر کے پانچ پیداواری یونٹ بجلی پیدا کر رکھے ہیں جس سے پانچ سو پچیس میگا وارڈ بجلی پیدا ہو رہی ہے تربیلہ ڈیم میں پانی کی سطح انتہائی لیول پندرہ سو پچاس فیٹ سے کم ہو کر پندرہ سو سات فیٹ پر آ گئی ڈیم میں پانی کی آمد بائیس ہزار تین سو کیوسک اور اخراج چھالیس ہزار کیوسک ہے پیمز آسپٹل میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کا بائیکارڈ بار میں روز میں داخل ڈاکٹرز کے احتجاج کے بائیس اوپیڈیز آج بھی بند ڈاکٹرز میں دیگر عملہ ایڈمن بلوک کے اندر احتجاج ریکارڈ کروانے پہنچ گیا احتجاج اوپیڈیز بند ہونے سے سینکڑوں مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کراچی میں پندنوی عالمی اردو کانفرنس کا آج دوسرا روز چار روزہ اردو کانفرنس میں دنیا بھر سے شورا عدیبوں اور محققین کی شرکت وزیر اللہ سندھ مراد علی شاہ نے گزشتہ روز اردو کانفرنس کا افتتاہ کیا معروف عدیب انور مقصود کے شوخ اور برجستہ جملوں نے محفل کو گلزار بنا دیا اتوار تک جاری رہنے والی اردو کانفرنس میں کتابوں کی رونمائی ہوگی